ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے آئی پی ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیٹسٹ پوائنٹ ٹیول کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چار ٹیم پلے آف میں کالیفائی کر چکی ہیں اور کون سی چار ٹیم پلے آف سے پوری طرح ڈسکالیفائی ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اورنج کیپ اور پرپل کیپ کا لیٹسٹ انفرمیشن بھی آپ کو دینے والا ہوں تو سب سے پہلے پلے آف سے ڈسکالیفائی ہو جانے والی ٹیم کے بات کی جائے تو ایٹ پوزیسن پر ایمیش دھونی کپتانی والی چینل آج سپر گنگ ٹیم ہے اس نے ابھی تک بارہ میچز کھلی ہیں چار میچز میں جیت ہوئی آٹھ میچز میں ہار ہوئی ہے تو چینل آج سپر گنگ کی ٹیم پہلی ایسی ٹیم بن چکی ہے جو پلے آف سے پوری طرح ڈسکالیفائی کر چکی ہے ساتھوے پوزیسن پر ایسی ٹیوی سمیت کی کپتانی والی راجستان رویل ہے اس نے بارہ میچز کھلا ہے پانچ میں جیت حاصل ہوئی ہے سات میں ہار حاصل ہوئی ہے اس کے پوائنٹس دس ہیں تو اس طرح سے راجستان رویل کی ٹیم لگ بھگ ڈسکالیفائی کر چکی ہے پلے آف سے اور اگر پلے آف میں جانے کی چانسے اس کے بارے میں بات کی جائے تو صرف دس پر تیسے چانس یہ راجستان رویل کے پلے آف میں کالیفائی کرنے کے اب سکس پوزیسن پر ڈیویڈ وارنر کی کپتانی والی سن رائجرز ہیدر آباد ہے اس نے بارہ میچز کھلا ہے پانچ میں جیت حاصل ہوئی سات میں ہار دس پوائنٹ ہے سن رائجر ہیدر آباد کالیفائی کر سکتی ہے اس کے لیے اس سے باقی کے سارے میچز جیتنے پڑیں گے اور این آر آر کو بھی کانٹینیو کرنا پڑے گا اب فیف پوزیسن پر ایون مورگن کی کپتانی والی کالکتا نائٹ رائیڈرز ٹیم ہے اس نے بھی بارہ میچز کھیلا ہے چھے میں جیت حاصل ہوئی ہے چھے میں ہار پوائنٹ ٹیبل میں ٹویل پوائنٹ کے ساتھ ہے یہ کیکی آر کے فینس کے لیے بری خبر ہے کیونکہ کیکی آر کے نیٹ رائن ریڈ زیرو پوائنٹ فور ہو چکا جو بہت ہی خراب بن چکا ہے تو کیکی آر کو باقی کے بچے دو میچز جیتنے پڑیں گے اس کے بعد ہی کیکی آر ٹیم آئی پیل 2020 کے پلی آف میں کالیفائی کر سکتی ہے فورت پوزیسن پہ اس میں جبردست واپسی کر چکی ہے کینگز 11 پنجاب کی ٹیم اس نے بارہ میچز کھیلے ہیں چھے میں جیت ہوئی ہے چھے میں ہار ٹوٹل ٹویل پوائنٹ ہے یہ فورت پوزیسن پہ ہے پلی آف میں کالیفائی کرنے کے لیے اسے باقی کے سبھی میچز جیتنے پڑیں گے تھرڈ پوزیسن پہ رائل چلنجر بنگلوری کی ٹیم ہے کالیفائی کرنے کے لیے باقی کے میچز اسے بھی جیتنے پڑیں گے اس نے بارہ میچز کھیلا ہے ساتھ میں جیت حاصل ہے پانچ میں ہار پوائنٹس اس کے فورٹین ہے تو آر سی بی کو کالیفائی کرنے کے لیے دو میں سے ایک میچ جیتنا پڑے گا تو آر سی بی ٹیم آسانی سے پلی آف میں کالیفائی کر سکتی ہے سیکنڈ پوزیسن پہ سریعز آئیر کی کپتانی والی ٹیم ڈیکر ڈیلی کیپٹلز ہے یہ ٹیم نے بارہ میچز کھیلے ہیں ساتھ میں جیت حاصل ہوئے پانچ میں ہار ٹوٹل فورٹین پوائنٹ ہے تو یہاں سے ڈیلی کیپٹلز کو پلی آف میں کالیفائی کرنے کے لیے ایک جیت کی ضرورت ہے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ ڈیلی کیپٹلز پلی آف میں کالیفائی کر جائے گی اب بات کرتے ہیں فرسٹ پوزیسن کی تو فرسٹ پوزیسن پہ روحید سرما کی کپتانی والی ممبئی انڈینز ٹیم ہے اس نے بارہ میچز کھیلے ہیں آٹھ میں جیت حاصل ہوئی ہے چار میں ہار کل کے جیت کے بعد ممبئی انڈین ایسی ٹیم بن چکی ہے جو آئی پیل ٹوٹینٹی ٹوٹینٹی کے پلی آف میں جانے کے لیے پوری طرح سے کالیفائی ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دھنیواد